ٹاؤن مینسبل کارپریشن کرراچی مومن آباد کے ترجمان کے مطابق چیئرمن مومن آباد ملک عرفان آوان نے گزشتہ روز ٹاؤن مینسبل کارپریشن مومن آباد کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم سب عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے عیدہ مقرر کیے گئے ہیں اور تمام عراقین کانسل آج اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مومن آباد ٹاؤن میں رہائش وزیر افراد کے مسائل اور ان کے حل کے لیے رات ہویا دن اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوتا ہی نہیں کریں گے اور عوام کو ریلیف کی فرامی کے لیے حسطہ پر کام اور صرف کام کریں گے اجلاس میں ٹاؤن چیئرمن کے ہمراہ ٹاؤن وائس چیئرمن عبداللہ بلوج منسبل کمیشنر زین شاہ بھی موجود تھے اجلاس میں تمام عراقین کانسل نے اپنا اپنا تاروح بھی پیش کیا جبکہ ٹاؤن چیئرمن کو اجلاس منقد کرنے پر مبارک بات پیش کی اجلاس میں تقریباً آٹھ قراردات پیش کی گئیں جو کہ اتفاق رائے سے منظور کی گئیں جبکہ کچھ تجاویز بھی پیش کی گئیں اجلاس میں چیئرمن مومن آباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام عراقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پہلے اجلاس میں شرکت کرنے کو اچھا اقدام بھی قرار دیتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ مومن آباد کے عوام نے بہت مسائل دیکھے ہیں اب ان کے اپنے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں اور وہ تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں لہٰذا آپ تمام افسران مومن آباد کی خدمت میں اپنا شعر بنا لے اور ہر قسم کی بلدیاتی مسائل کے حل کے علاوہ یہاں موجود رفاہی اور دیگر ارازی کی مکمل تفصیلات کے لیے متعلقہ محکمہ جات کے تعاون کی ضرورت ہے اجلاس میں بلدیاتی افسران نے بھی شرکت کی ندیم صدیقے میٹر سوئر پاکستان امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سکھائیں